تماویہ اور عزید اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ارے بھئی یہ فضل اللہ کا نا اللہ پہ چھوڑی تمہیں کو لگ دیا اس کی بچ میں بات کرنے کا ہمارے یہاں اب حضرت توکر مخاند رحمت اللہ لگا سندل غوث چلا کیا ان کی تاہیات میں کبھی بھی انہوں نے اسی بات کہی ہے ہمارے یہاں کی بات نہیں لو خدرت کے فیصلے کے پر اٹل ہو کر کے چلنے کا نام فقیری ہے صوفیزم کا کام یہی تھا اپنے آپ کو چھوٹے ہو کر کے آگے والے کو اپنا بڑا بڑا کر کے اسے اپنے خریب لے کر کے یہ من کی روشن کی دلوں میں پیدا کرنے کا کم صوفیت ہے یہ وہ پندر سن صدی ہے اس میں بہت مشکل ہیں یہ خود مرید نہیں بن پائے تو پیروں تک کہاں چلے گئے سمجھ کے باہر ہے بابا جی پچھلے چند دنوں سے شہر بینگلور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اختلافات انتشار اپنے شباب پر پہنچ چکے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صدای اتحاد جو اتحاد کیلئے کام کر رہی ہے وہ تنظیم کہاں ہیں اس کے عہدے داران کہاں ہیں اور یہ تنظیم کیوں خاموش ہے موجودہ حالات پر اچھا یہ عوام کا سوال آپ لوگوں کے پاس میں ہے اب دیکھو صدای اتحاد ہمیشہ اتحاد ہی کے لئے کام کیا ہے اب یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اب یہ ترہ ترہ سے یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم سب ایمان کے اوپر اخین رکھتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے فتنے پیدا کرانا اور ہم لوگ اس کے پیشے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں شیطان کے کام کو نیچے کر کے اتحاد کے کام کو آگے لے جائیں تاکہ خوم کے لئے کچھ فائدہ ہو اب رہی ہے شوشل میڈیا پر جس طرح سے آپ بھول رہے ہیں تو سننے میں ملا کی کچھ باتیں آگے ہوئی ہیں تو ہمارا ان سے ایک سوال ہے کہ یا تو خوران پاکو صحیح طرح سے پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس کے بعد میں اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے طرف دیکھیں اس کے بعد میں اپنی طرف سے کوئی بات رکھیں یہ علماء کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جس طرح سے ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اب کچھ دن پہلے میں نے بھی دیکھا ہے کہ خانقاؤں کا نام سامنے آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں خانقاؤں کی ذمہ داری کیا ہے خانقاؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر برے اور بھلے کو یک ساتھ ملا کر کے دین کی طرف راغب کرنے کا کام خانقاؤں کا ہے وہاں پر صرف دلوں کو دیکھا جاتا ہے ذات کو نہیں دیکھتے مسلک کو نہیں دیکھتے چہروں کو نہیں دیکھتے وہاں صرف پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے اور جو اہلِ بیت کا نام آج کل بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے بے شک اس کے بغیر قائنات ہے ہی نہیں مگر جو اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں تو ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اس کے پر انہوں نے کتا خائم دائم ہیں اور اس کے پر وہ کتا عمل کر کے چل رہے ہیں پہلے ان کو خود دیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد میں ساری بہت میں پڑھنا چاہیے علم کی بات تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن آج تک وہ علم باہر نہیں آیا ہے جس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اب رہی یہ قلم یہ ہے جو مدارس سے نکل کر کے آتا ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے علماء اکرام کی کیونکہ ان کو محراب ممبر ملا ہے اسی کی بانزبت ان کو نبی کے وارث کہا گیا ہے کیونکہ جو محراب ممبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر کے خدبہ دیتے تھے وہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ علماء کو ملا ہے یہ جو بیان دینا اور اس کے اندر اچھی راہ بتانا یہ ذمہ صرف علماء کا ہے اب ہم جیسے ہیں ہمارا جو اپنے آپ کو میں خانخواہ ہی کہتا ہوں تو ہمارا کام الگ ہے اور یہ ہماری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم ہزاروں آدمیوں کو کھڑ کر کے جواب دیں یہ تو علماء کا کام ہے ان کو سمجھانا بولنا بتانا ست ہم فقیر ہوا کا ملک ہے ہر بات میں بات نکال کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کا کام ہمارا ہے اس کی بانزبت ہم لوگوں نے جو بھی ہماری خانخواہ میں آتے ہیں ہم ذات ہی نہیں دیکھتے مسلک تو دور کی بات پیغام جو ہے خدرت کے فیصلوں کے اوپر اٹل ہو کر کے چلنے کا نام فقیری ہے صوفیزم کا کام یہی تھا اپنے آپ کو چھوٹے ہو کر کے آگے والے کو اپنا بڑا بنا کر کے اسے اپنے خریب لے کر کے ایمان کی روشنی ان کی دلوں میں پیدا کرنے کا کم صوفیت ہے اب یہ صوفیوں کو اس خطر لے کر کے آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کے اوپر الزام ہے جو لفظ صوفی ہے جو حقیقی صوفی کے اوپر الزام ہے اسی لئے میں نے ایک کتاب لے کر کے آیا ہوں اس کے اندر خواجہ عثمان حارونی صاحب انیس الارواح اس کے اندر خواجہ غریب نواز ان کے پیر خواجہ عثمان حارونی صاحب جو ان کو نصیحت دی گئی خواجہ غریب بن نواز کو انہوں نے اس میں کہا ہے جیسے مدرسے کا سارا علم حاصل کرنے کے بعد بغداد میں جنید بغداد الرحمت اللہ علیہ جو مسجد میں گئے جیسے پیر صاحب کے اوپر نظر پڑی خدم وسی کر کے انہوں نے جب بیعت کی ان کے ہاتھ کے اوپر تو بیس سال انہوں نے لگایا کہ پیر کی پیر کی خدمت میں میں رہا پہلے دس سال اس کے بعد پھر دس سال کون بتا رہے ہیں خواجہ موین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں بیس سال تب بیس سال ہونے کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے گوشہ نشی ہوتے ہیں وہاں پر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ چاشت کے وقت آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ترغیب دوں کہ میرے مریدوں کو آپ بتائیں تو وہ اٹھائیس مجالس اس میں ہوتی ہے یہ اٹھائیس مجالس میں سب سے پہلے غریب نواز خواجہ موین الدین حسن چشتی کو یہ اٹھائیس مجالس ہاں سے شروع ہوتی ہے اٹھائیس دن اٹھائیس دن اٹھائیس مجالس اسے بیس پہلے پورا علم حاصل کے مدارس میں بعد میں پیر کی خدمت میں گئے دس سال کا عرصہ ایک بار گزارا پھر اس کے بعد پھر دس سال ہونے کے بعد اٹھائیس مجالس اس کے بعد جب ایسے اکابرینوں کا یہ آلہ میں ان کو کہا گیا صوفی اور میں کہہ دوں کیا میں صوفی ہوں کیا میں ان کے برابر ہوں کیا میں اسلائق ہوں تو یہ نام بھی ایک طرح سے اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے اس سے جو ہے یہ لوگوں کو گریس کرنا چاہیے ورنہ یہ جواب دا ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں اب رہی اہلِ بیت کی بات بہت ہوتی ہے بے شک ہونا بھی چاہیے مگر کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کام کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کیا اللہ کی رضا کیلئے اپنے گھر بار کو اٹھا سکتے ہیں محبت کے دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن خربانی کے بات آئے تو کوئی آگے ہے نہیں لفظی باتیں کہہ دینا لوگوں میں ایک طرح سے وہ لوگوں کے اندر ایسی بے خرار یہ پیدا کرو تاکہ وہ بہت جائیں وہ بھٹک جائیں نہ جانے آج کل یہ وہ پندر سوی صدی ہے اس میں بہت مشکل ہے یہ خود مرید نہیں بن پائے تو پیروں تک کہاں چلے گئے سمجھ کے باہر ہے مرید کا معنی وہ ہوتا ہے پہلے فنافی شیخ ہونا ہے فنافی شیخ کا مطلب وہ ہوتا ہے اپنے یار کسی وقت کسی کی بات نہیں کرتا ہو اور فنافی شیخ کا مطلب ہے اس کے اندر یہ گم ہو جانا شیخ میں گم ہو جانے کا نام فنا ہے اب یہ فنافی نہ شیخ جانتے ہیں نہ فنافی رسول جان رہے ہیں نہ فنافی اللہ یہ اگدم معرفت کی باتیں ہیں کونسی معرفت اسے ہم ماری آفت بولتے ہیں جو یہ لے کر کے چل رہے ہیں یہاں پر آفت مار رہی ہے معرفت تو بہت دور کی چیز ہے اب ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کونسی بات بازار میں بیچ رہے ہیں یہ لوگ اور ان کو نصیحت کرنے والوں کو بھی چاہیے یہ تو کام تو علماء اور فقیقہ تھا دین کے بارے میں اگر کسی کو اجازت ہے کھلے بازار میں کہنے کا تو وہ صرف مفتیوں کو ہے وہ تو فقیقہ کام ہے ہم فقیروں کو کام غپ چھپ رہنے کا ہے گم سم رہنے کا کام ہمارا ہے جہاں تک بڑے سے بڑے اکابرین علماء یعنی کہ ہمارے اللہ والوں کو دیکھئے باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنید بغداد رحمت اللہ علیہ حاج رحمت اللہ علیہ ابراہیم ادھم بن اکابرین کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین میں یہ ایسا تھا دین میں یہ ایسا ہو گیا ہم یہاں صحیح ہیں کسی نے نہیں کہا ہر اللہ والے کی بات ان کا ایک ہی کام رہا ساری ملکیت ساری مخلوقات سب اللہ کی ہے اب ان کے ساتھ ہم صرف سوائے محبت اور اخلاص کے اور کچھ نہیں کر سکتے ان کو گلے لگایا جسے سمجھ میں نہیں ہے ان کو راستہ بتایا جس راستے پہ چلے اللہ ان کو توفیق دیا تو وہ آگے نکل گئے یہ کام رہا فقیروں کا اور علماء کا اور فقیوں کا کام رہا ممبر کے پر کھڑ کے ایک اچھا پیغام محمد کیلئے دیں یہ تھی کچھ دنوں سے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بتانے والا بھی وہ اس لائق نہیں ہے وہ پکڑا جائے گا خدرت میں اور یہ بولنے والے بھی اللہ کے حبیب اور ان کی اولاد کے بارے میں نہ ہم ان کا مخام بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں جو ان کا مخام اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے کسی کی جورت نہیں ہے کہ نہ اسے گھٹائے نہ بڑھائے یہ تو فیصل اللہ کے ہیں نا اب حضرت معاویہ اور یزید اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ارے بھئی یہ فیصل اللہ کا نا اللہ پہ چھوڑو تمہیں کو لگ دیا اس کے بیچ میں بات کرنے کا حضرت ایسا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ میں تھی کافر پیٹا کافر حضرت اللوت کی بیوی کافر حضرت ابراہیم خلیب اللہ کے باپ کے بارے میں وہ تو ان کو بنانے والے بیشنے والے ارے ہم کون ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں یہ تو ہمارے سامنے دلائل ہیں ہمارا یہ اختیار نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہاں ہمارے سے اللہ کے بندوں میں اللہ کے حبیب کے امت میں کچھ فائدہ اچھا پہنچا سکیں تو وہ کام کریں اگر نہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں یہ صدای اتحاد کا پیغام ہے جس طرح یہ جو چل رہا ہے اسے روکنا چاہیے ورنہ اس کے اندر ہمارے یہاں حضرت توقع المستان رحمت اللہ علیہ کا سندل عرص چلا کیا ان کی تاہیات میں کبھی بھی انہوں نے اسی بات کہی ہے ہمارے یہاں کے بات لے لو ان کے دورے وقت میں کسی کے اپر انگلی اٹھی ہے تو ان کا کام اللہ کے طرف تھا ان کا نظر ہے اللہ کی ملکیت پہ تھا اب یہ کئی سے لوگ ہیں کئی سے پیری فقیری ہیں کئی سے صوفی زمیں ہمیں نہیں مالو اس واسطہ یہ شعوہ نہیں دیتا خانخواہ جو ہے نکھار دینے والی چیز ہے جب مرید بناتے ہیں تو سوارنے کا کام کرنا ہے اور یہ خود مرید نہیں بلی تو کیا سمجھائیں گے فتنہ بغض ایک دوسرے کے اندر نفرت حضرت ماویہ اللہ کی نبی کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا تو صحابی کہلایا اگر اس کا بیٹا نالائق نکل گیا تو ہم کیا کریں بھئی یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے نا اللہ چاہتا تو توفیق دے دیتا اب اس کے اندر اللہ کی کچھ مسئلیت ہوگی مسئلیت ہوگی کیونکہ بہت پہلے ہم نے حدیث دیکھا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنت مولا علی مشکل کچھ آپ بتا رہے تھے یہ ایزید جو یہ بتا رہے تھے یہ ایک جنتی ایک دو زخی کو اپنے کاندے پر لے کرے کہ کس طرح جا رہا ہے تو پوچھے کیوں تو یہی حسین کو ختل کرنے والا ہے تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کلوار نکالتے ہیں تو اللہ کی نبی فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو کلوار میان میں چلے جاتی ہے فیصلے اللہ کے ہمیں اور تم میں یہ اوقات نہیں کہ اللہ کے حبیب کے فیصلے اور اللہ کی توفیق کے بارے میں ہم اور آپ کا ہے یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہاں ہمارا حق اتا ہے بنتا کہ ابھی تو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے چلنے کے لیے یہ نکی جو گزر چکا اس کے اندر بولنے کے لیے یہ ہماری اوقات نہیں ہے تو یہ پیغام ہمارا ہے یہ ہم لوگ یہ ہی کہیں گے کچھ علماء بیچارے گئے تھے میں سنا کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کے سمنے نہ بیٹھا کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ان کے برابر ہو جائیں گے ایسے علماء کو بھی بچنا چاہیے جب ایسی آوازیں اڑتی ہیں تو اس کے طرف کان نہ دیں اور نہ فتوہ دیں نہ کان دیں سمجھ لیں جس طرح سے دوسری خوم بھیکی ہوئے یہ بھی بھیک گئے ہیں اس کی کہنات میں یہ سمجھ لیں تو ان کے مقابلے میں نہ بھٹھیں ورنہ خوم کے اندر کلک طرح سے بیچے نہیں پیدا ہو جاتی ہے اب اتحاد کیا ہماری مرضی سے کر رہے ہیں ہم لوگ خوران پاک کی اس کے اندر حکوم ہے کہ آپس میں اتحاد سے رہو اگر بھٹک گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہیں پتا تک نہ چلے گا خوران کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ ان کی امت ایک رہے تو بڑی تسلیہ اللہ کی نبی کو ہوتی ہے ہم تو سنت اور فرض کے اوپر سوچ کے کام کر رہے ہیں ہمارے اس میں کوئی مختصہ تر مطلب ہے نہیں میں خانخواہی ہوں مہدارش کی ہیں ذمہ دار ہیں مہراب والے مہرابی ممبر والے ہیں انہوں یہ کریں گے میرا کام میں کروں گا یہ لوگوں کی خدمت میں ظاہر طور پر یہ ان کا کام یہ کریں گے یہی تو سب مل کر کے اتحاد ہوتا ہے اب اس کا مطلب ہے میں جو کر رہا ہوں وہی سہی یہ جو کر رہا ہوں یہ سہی ایسا تو ہے نہیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے اسے نبھانا ہے یہ صدای اتحاد کا پیغام ہے میں ملت سے کہتا ہوں برائے مہربانی ایسے فتنے میں نہ پڑھیں سوائے وہ تو نقصان میں ہیں ہی اور آپ بھی نقصان میں چلے جاؤ گے اس سے گلیس کریں بس میں یہ اپنی بات کہتا ہوں